اس سے پہلے کہ میں آج کی گفتگو کو شروع کروں توجہ سے میری چند باتوں کو سن لیجئے آج کا ہمارا ٹاپک جس پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں یہ ہے پیشن ویک اور ٹرمفل اینٹری پیشن ویک یعنی کہ ایک ایسا ہفتہ جو بڑے جذبے کے ساتھ شروع کیا گیا دوسرے لفظوں میں لفظی طور پر اسے وہ ہفتہ بھی کہتے ہیں جسے خداوند یسو مسیح کی زمینی خدمت کا آخری ہفتہ کہا جاتا ہے اب جب یروشیلیم کے اندر یسو مسیح نے اینٹری کی تو یہاں سے اب کروسیفکیشن کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اب منٹلی طور پر یسو مسیح بالکل پریپیڈ تھے تیار تھے کہ اب اس کے بعد میں باپ کی مرضی کو پورا کرتے کرتے اب سلیپ کا سفر شروع کروں گا سلیپ اٹھاؤں گا جان دوں گا تیسر دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا اور باپ کے پاس واپس پنچا دیا جاؤں گا یا پہنچ جاؤں گا اب دھیان سے میں نے کہا تھا کچھ باتوں کو پہلے سن لیجئے تاکہ آپ کچھ بات کا علم ہو جائے کہ آج اگر آپ صرف یہ سوچ کر کلام سنیں کہ اچھا جیسے پام سنڈے کا کلام ہوتا ہے ویسے ہی آج بھی پام سنڈے خجوری اعتوار کے حوالے سے یا پھر ہوشنا وہ جو خداون کے نام پر آتا ہے اور کچھ اس طرح کی باتیں کی جائیں گی تو میں آپ کے ذہن سے یہ چھوٹے چھوٹے سوال جو ہیں وہ نکال دینا چاہتا ہوں اور آپ کا ذہن تیار کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن کو پریپیٹ کر لیجئے کہ آج آپ جو سننے جا رہے ہیں یہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کیونکہ جب بھی ہم خداون کے کلام کو پڑھتے ہیں ہر بار خدا کا کلام آپ کی زندگی سے الگ طرح سے بات کرتا ہے اور آپ کی ضرورت کے مطابق بولتا ہے آج بھی میرا خداون آپ کی دور حاضرہ کی ضرورت کے مطابق آپ سے بات کرنے والا ہے حالیلویہ بات آئی سمجھ میں اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ آج کی گفتگو کو آج کے کلام کو سنیے گا اور جیسے کہ ٹاپک ہے پیشن ویک ہو سکتا ہے اس پورے ہفتے میں ہم لوگ خداون یسو مسی کی اب یروشیلیم کے اندر یہ جو ٹرمفل انٹری تھی یہاں سے اس کو شروع کریں اور جب تک خداون یسو مسی شلیب پر اپنا آخری کلمہ ادا کرنے کے بعد یسو مسی جو ہے وہ قبر میں نہیں اتر جاتے اور جی نہیں اٹھتے تب تک جو ہے ہم اس لاسٹ ویک کو اسی طرح سے لے کر چلیں گے اور ایک ایک بات کو بڑی بڑی کی سے جاننے کی سیکھنے کی کوشش کریں گے حالیلویہ جی سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے اس ویک کا آغاز کرتے ہیں اس ہفتے کا آغاز جو ہے وہ لوکا کی انجیل انیسویں باب کی اٹھائیسویں آیت سے شروع ہوتا ہے جب خداون یسو مسی جو ہے وہ یروشیلیم کے اندر واپس آتے ہیں جب آپ لوکا کی انجیل انیسویں باب اور متی کی انجیل اس کا اکیسویں باب پڑھیں گے تو ان دو حوالہ جات کے اندر آپ کو خداون یسو مسی کا یہ یروشیلیم کے اندر واپس آنا آپ کو نظر آئے گا دیٹیل کے ساتھ ملے گا کہ جب یسو مسی واپس آئے تو اس نے اپنے دو شگردوں کو پہلے جو ہے وہ یروشیلیم کے اندر بھیجا لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یسو مسی نے یروشیلیم کے اندر داخل ہونے سے پہلے دو شگردوں کو کیوں بھیجا اس کے لیے ہمیں ہماری آج کی مرکزی آیت حوالے کو پڑھنا شروع کرنا ہوگا تو آئیے مرسط نکالیے گا لوکا طبیب کی معرفت یسو مسی کی انجیل اس کے انیسوے باپ کی اٹھائیسویں آج سے میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں لکھا ہے یہ باتیں کہہ کر وہ یروشیلیم کی طرف ان کے آگے آگے چلا جب وہ اس زیتون جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شگردوں میں سے دو کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدی کا بچہ بندہ ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداون کو اس کی ضرورت ہے آمین تو اس ریفرنس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسی نے دو شگردوں کو بھیجا کیوں بھیجا تاکہ وہ جائیں اور جا کر ایک گھر کے اندر جہاں پر گدی کا بچہ بندہ ہوا ہے اس بچے کو کھول کر لے آئیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گدی کا بچہ ہی کیوں جی گدی کا بچہ ہی کیوں میں نے کہا تھا ہم ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے اور کیونکہ یہ پورا ہفتہ چلے گا اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا سیکھتے سیکھتے آگے بڑھیں گے لیکن میں ایک کہانی کی صورت میں ایک قصہ ایک واقعہ کی صورت میں آپ کو یہ ساری باتیں سکھاؤں گا تاکہ آپ کل کو کسی کو بھی کسی بچے کو کسی بڑے کو آسانی کے ساتھ خداون یسی مسیح کی خدمت کا یہ آخری ہفتہ جو ہے سمجھا پائیں کہ یہ آخری ہفتہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس آخری ہفتے کے اندر کتنی زبردست باتیں ہیں جو ہماری روحانی ترقی کے لیے سیکھنا ضروری ہیں تو یہاں پر دو شگردوں کو بھیجا گیا کیوں تاکہ گدی کا بچہ کھول کر لے آئیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گدی کا بچہ ہی کیوں اب اس کیوں کا جواب جاننے کے لیے ہمیں آلڈ ٹیسٹامنٹ کا ایک ریفرنس پڑنا ہوگا میرے ساتھ نکالیے گا ذکریہ کی کتاب اس کے نومے باپ کی نومی آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں تھا کہ ہم یہ جانے کہ گدی کا بچہ ہی کیوں اور دو شگردوں کو پہلے کیوں بھیجا گیا ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم ذکریہ نو نو پڑھنے جا رہے ہیں وہاں پر لکھا ہے اے بنتِ شایون تو نہائیت شاد من ہو اے دخترِ یرشیلیم خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے آمین تو یہاں پر یسو مسیح کے لیے بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے یہ پیشنگوئی کی جا چکی تھی کہ وہ یرشیلیم کے اندر داخل ہوگا لیکن داخل ہونے سے پہلے وہ گدے بلکہ جوان گدے پر سوار ہوگا جی سوار ہوگا اور اسی بات کو مطی اپنے اکیسویں باپ کی چوتھی پانچویں آیت کی اندر کلم بند کرتا ہے جب یسو نے ان کو گدی کا بچہ لینے کے لیے بھیجا تھا تو ساتھ ساتھ میں کہا تھا کہ یہ اس لیے ہونا ہے کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بدشاہ تیرے پس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے بلکہ بلکہ لادو کے بچے پر آمین تو یہاں پر یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ اس پیشن ویک کا آغاز اس جذبے والے آخری ہفتے کا آغاز جو ہے وہ خداوند یسو مسیح کا کہنا ماننے سے یعنی کہ شگردوں نے یسو مسیح کا حکم مانا اور حکم ماننے کے بعد بغیر سوچے سمجھے بغیر آرگومنٹ کیے صرف یسو کا کہنا مانا اور یورشیلیم کے اندر اس جگہ تک چلے گئے جہاں پر وہ بچہ باندھا ہوا تھا اور جا کر کہا جا کر جب اس بچے کھول رہے تھے تو مالک نے پوچھا کہ کیوں لے کر جا رہے ہو تو سیم ایز وہی الفاظ یسو مسیح نے سکھا کر بھیجے تھے کہ کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے وہی الفاظ انہوں نے وہاں پر مالک کے سامنے دھورا دیئے اور اس نے خوشی خوشی جانے دیا جی خوشی خوشی جانے دیا کیوں خوشی خوشی جانے دیا کیونکہ یہ ایسا ہونا ہی تھا کیونکہ سینکڑوں سال پہلے یسو مسیح کے لیے یہ پیشنگوئی ہو چکی تھی کہ وہ ایسے ہی یوریشلیم کے اندر داخل ہوگا اب ایک وجہ تو یہ کہ اس کے لیے پیشن کوئی ہو چکی تھی ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ جب کوئی بادشاہ جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا تو وہ گھوڑے پر جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا لیکن جب کوئی بادشاہ سلحہ کا پیغام لے کر جاتا تھا تو وہ گدی کا بچہ یعنی گدے کو استعمال کرتا نومے باد کی چھٹی آیت کے مطابق یسو مسی کو سلامتی کا شہزادہ کہا گیا ہے یعنی کہ میرا یسو جو ہے وہ سلحہ اور سلامتی کا شہزادہ ہے وہ جنگ کرنے لیے کرنے کے لیے نہیں بلکہ سلامتی کا پیغام دینے کے لیے سلحہ کا پیغام دینے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا اور کوئے ہوا کو ٹھونٹنے اور ان کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا اس پیغام کے ساتھ اس نے دنیا میں اپنا وقت گزارا اس لیے یہاں پر لادو کے بچے پر سوار ہو کر اب یروشیلیم کے اندر خداون یسو مسی داخل ہو رہے ہیں حالیلویہ تو یسایہ نو کی چھے چکی تھی کہ ایک لڑکا تولد ہوگا اور ہم کو ایک بیٹا بکشا جائے گا ہمارے لیے اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا اس لیے یسو مسی نے اپنے شگردوں کو بھیجا کہ جاؤ اور گدی کا بچہ لے کر آؤ کیونکہ آج میں اس بات کو کمپلیٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ہی سلا اور سلامتی کا شہزادہ ہوں اور میں سلامتی کا پیغام لے کر یرشلیم کے اندر داخل ہونے والا ہوں حاللویہ بات آئی سمجھ میں تو یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ میں آ چکی کر یسو مسیح کو دے دیا گیا تو بائیبل کے اندر لکھا ہے کہ شگردوں نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ اس گدی کے بچے کے اوپر بچھائے اور خدا یسو مسیح کو اس کے اوپر بٹھایا اور جب وہ یرشلیم کے اندر داخل ہوئے تو اب یہاں پر ایک بڑی زبردست بادست ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں پر یسو مسیح کا ناروں کے ساتھ اور بڑی تعریف کے ساتھ بڑے جاہو جلال کے ساتھ جو ہے جی ویلکم کیا گیا بائیبل اس بارے میں صاف اور واضح طور پر بتاتی ہے جب ہم مطی کی انجیل اس کے 21 باپ کی آٹھویں اور 9 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اور بیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر درہ میں بچھائیں پھیلائیں اور بیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن دعوت کو ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداون کے نام پر آتا ہے عالم بالا پر ہوشنا حالیلویہ تو یسو مسیح کا استقبال جو ہے وہ ہوشنا اور عالم بالا پر ہوشنا ایسے ناروں کے ساتھ یہاں پر استقبال کیا گیا آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب خداون یسو مسیح نے ابھی دنیا میں آنا تھا یعنی کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں لیکن آنے سے پہلے جو ہے فرشتوں کے ذریعہ سے گڈریوں تک پیغام پنچایا گیا اور جب گڈریوں تک پیغام پنچایا گیا تو وہاں پر ہوئی حالیلویہ تمجید کرتی ہوئی وہاں پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اور وہ بھی عالم بالا پر خداون کی ہوشنا کے نارے لگا رہے تھے عالم بالا پر خداون کی تمجید ہو اس کے نارے لگا رہے تھے جب یہ سمسی دنیا میں آئے تب بھی ہوشنا کے نارے لگے ناروں کے ساتھ میرا خداون اپنے باپ کے پاس پہنچنے والا ہے حالیلویہ تو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات جو میرے لیے باپ کے لیے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم خداون یسو مسیح میں آتے ہیں جب ہم خداون یسو مسیح میں چلتے ہیں تو ہمارا استقبال بھی فرشتے ایسے ہی کرتے ہیں بائبل کے اندر لکھا ہے جب کوئی ایک جان توبہ کرتی ہے تو آسمان پر لکھو فرشتے خوشی مناتے ہیں یعنی کہ ہوشنا کے ناروں کے ساتھ عالم بالا پر خداون کی تمجید کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ ہمارا ویلکم کیا جاتا ہے اور جب ہم اپنی سلیب اٹھانے کے لئے اپنے آپ کو یسو کی طرح پیش کرتے ہیں تب بھی ہوشنا کے ناروں کے ساتھ ہمارا ویلکم کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک اور گہری بات سیکھنے کو ہے کہ یسو مسیح جو ہے وہ کبھی بھی دگمگائے نہیں ہیں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے کبھی بھی وہ اپنے ویان سے باپ کی مرضی سے اس نے انکار نہیں کیا بلکہ جب تک سلیب کا دکھ سہ نہیں لیا جب تک جو ہے گچ سمنی باغ کے اندر میرے لیے آپ کے لیے اس نے گناہوں کا پیالا پی نہیں لیا جب تک اس نے سلی اٹھا نہیں لی جب تک اس نے کوڑے کھا نہیں لیے جب تک کہ اس نے پسلی کے اندر نیزہ اور کانٹوں کا تاج پہن نہیں لیا تب تک وہ باپ کی مرضی کو پورا کرتا کرتا تمام ہوا کا نعرہ لگا کر آسمان تک خدا باپ کے پاس پہنچا یعنی کہ اگر ہم بھی یسو مسیح میں آتے ہیں تو پھر میری بہن میرے بھائی سلیب جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے جیسے فقی فریسی اور اس وقت کے لوگ جو یسو کو قبول نہیں کرتے تھے اس کو تانے مارتے تھے اس کو دھکے مارتے تھے اسے کبھی جادوگر کبھی بال ضبول کہتے تھے اور کبھی ڈھونگی کہتے تھے ویسے ہی جب ہم بھی یسو میں چلنا شروع کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں بھی فیس کرنا پڑتی ہیں اور آپ کو ہمیشہ فیس کرنا پڑیں گی ان کے لیے ہمیشہ تیار رہا کریں اور میں اکثر کہتا ہوں کہ باہر کے لوگ اگر تانے ماریں باہر کے لوگ اگر آپ کو یسو کے نام پر اکسپٹ نہ کریں تو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا دکھ تب ہوتا ہے جب آپ کے اپنے ہی بجلیاں گراتے ہیں یعنی کہ آپ کے گھر والے آپ کے والدین ہو سکتے ہیں بہن یاداری کی اندر تھی اور اب یہ خداون میں چلنا شروع ہو گئی تو پھر وہ تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر یاد رکھیں خداون یسو مسیح کے لئے بھی بائبل بتاتی ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا اگر اس کے اپنوں نے اسے پریشان نہیں ہو کیونکہ جیسا یسو مسیح کے ساتھ ہوا ویسا ہی اگر آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو خوش ہو نا ہے کیونکہ ہمیں یسو کے مزاج کو اپنا کر آگے بڑھنا ہے فلیپیوں دو کی پانچ کے مطابق جی فلیپیوں دو کی پانچ میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا حاللویہ باتیں آرہی ہیں سمجھ میں تو یہاں پر یسو مسیح جو ہے وہ ایک شہانہ انداز میں انٹری کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ایک چیز جو شاید آپ نے نوٹ نہیں کی میں اس پر بھی توجہ دیلاتا چلوں اب یہ بھی جو میں ریفرنس پڑھا مطی اکیس کی آٹھ وہاں پر لکھا ہے بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے بچھائے یعنی کہ سارے لوگوں نے کپڑے نہیں بچھائے یہ اہم پوائنٹ ہے اس کو بھی میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا تو لکھا ہے بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے بچھائے ہم ہمیشہ ایک بات سیکھتے ہیں کہ یسو مسیح کے پیچھے جو بھیڑ ہوا کرتی تھی وہ ساری کی ساری بھیڑ ایک جیسا خیال نہیں رکھتی تھی یا پھر کرتے تھے لیکن دیل دور تھے اب یہاں پر بھی ساب لوگوں نے اپنے کپڑے نہیں بچھائے بلکہ انہی لوگوں میں فقی اور فریسی لوگ بھی تو شامل تھے اور لوکا کی انجیل انیسویں باپ کی انتالیسویں اور چالیسویں آیت کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ فریسیوں نے اس سے کہا کس سے یسو مسیح سے کہا اور چیک کیجئے گا کیونکہ یہاں پر وہ یسو مسیح سے چہہ رہے تھے کہ وہ ان کو جو نعرے لگا رہے ہیں ان کو چپ کروائیں اب ان کو یسو سے مطلب تھا تو بڑے پیار سے کہتے ہیں اے استاد اپنے شگردوں کو ڈانٹ دے ان سے کہہ کہ یہ چپ رہیں جی یہ چپ کر جائیں یہ جماعت چپ کر جائیں یہ نعرے نہ لگائیں یہ کپڑے نہ بچھائیں یہ ڈالیاں تیرے آگے نہ بچھائیں یعنی کہ ان کو چپ کروا ان کو ایسا کام کرنے سے منع کر لیکن ذرا غور کیجئے گا یسو مسیح یہ جو فریسیوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آج میں ان کو چپ نہیں کر سکتا آج جو یہ کر رہے ہیں میں ان کو نہیں روک سکتا کیونکہ اگر آج یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے حالیلویہ تو پتھر چلا اٹھیں گے پتھر چلا اٹھیں گے میری بہن میرے بھائی میری اور آپ کی قدر تو پتھروں سے کہیں بڑھ کر ہے میری اور آپ کی قدر تو اس گدی کے بچے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے دیکھیں یہاں پر گدی کا بچہ خداون کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے یہاں پر یہ سمسی کے لیے یہ لوگ نارے لگا رہے ہیں لیکن میری بہن میرے بھائی یہاں پر اگر وہ چپ کر جاتے تو یقیناً اب پتھر چلا اٹھتے کیونکہ میرے خداون کے موز سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے اگر بلام کی گدی بول سکتی ہے تو میری بہن میرے بھائی پتھر بھی چلا اٹھتے جی میرے یسو کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ناممکنات کا خدا ہے ایمپوسیبل گوڈ ہے آج اگر آپ کی زندگی کے اندر بھی کچھ ناممکن کا فل سٹاپ لگا ہے تو پلیز اس کو ہٹا دیجئے جی اس کو ہٹا دیجئے کیونکہ میرے یسو کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے آپ کی زندگی کے اندر ہر وہ برکت جو رکی ہوئی ہے بہت جلد یسو کے نام سے ممکن ہونے والی ہے اور آپ اس برکت کو اس بلیسنگ کو یسو کے نام سے رسیو کرنے والے ہیں حالیلویہ رسیو کرنے والے ہیں بس آپ کو ایمان رکھنا ہے یقین رکھنا ہے کہ میرا خداون سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو میری بہن میرے بھائی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فریسی اس بڑے حجوم کے ناروں کو ہوشنا کے ناروں کو عالم بالا پر ہوشنا اس طرح کی خداون کی تمجید کو بند کروانا چاہ رہے تھے لیکن یسو نے کہا یہ تو اب ناممکن ہے یہ تو اب ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی تو یہاں پر ہم جس پوائنٹ کو ہائلٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کپڑے نہیں بچھائے آج بھی ایسے لوگ چرچ کے اندر ایسے لوگ خاندان کے اندر ہیں ایفی ایم پی مسیحی خاندان کی بات کر رہا ہوں اور ایفی ایم پی آؤٹریچ مشن آؤٹریچ کے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آج بھی اس حجوم کے اندر اس ٹیم ورک کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو صرف اور صرف اس ٹیم کا یا اس حجوم کا حصہ بنے ہوئے ہیں لیکن وہ یسو کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے لیکن کیا کروں میں ایک لیڈر ہوں اور میری نظر آپ سب پر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا نہیں کر رہا اس لیے یہ الفاظ بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ تو اپنے کپڑے بچھانے کیلئے تیار ہیں نہ خجور کی ڈالیاں یسو کے حضور میں لہرانے کیلئے تیار ہیں نہ یسو مسی کے شگردوں کی طرح اس کا کہنا مان کر گدی کا بچہ کھول کر یسو کے پاس لانے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان فریسیوں کی طرح نہ تو کوئی نعرہ لگانے کے لیے تیار ہیں بلکہ اندر سے ہی جڑے کاٹنے کے لیے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جیسے یسو مسی کے شگردوں میں سے یہودہ اسکری ہوتی تھا تو میں یہاں پر اس پوائنٹ کو ضرور آپ کو سکھا رہا ہوں کہ آپ پلیز یسو مسی کے حضور میں کپڑے بچھانے والے اپنے آپ کو پیش کرنے والوں میں شامل ہوں تاکہ آپ کی جگہ پر پتھروں کو نہیں بلکہ آپ ہی کو یسو کے لیے للکار نہ پڑے آپ کو ہی پیش کرنا پڑے اور میں اکثر جب پیشگی کی بات کرتا ہوں تو میں دھنکے کی چوٹ پر اور بڑے وسو کے ساتھ ان لفظوں کو ہمیشہ دکلیئر کرتا ہوں کیونکہ ان لفظوں کے اندر ایک بڑی برکت چھپی ہے کہ جب بھی آپ اپنے آپ کو پیش کریں تو صرف فیزیکل نہیں بلکہ تن من اور دھن کے ساتھ پیش کریں تاکہ میرا خداوند آپ کو ہر طرح سے قبول کریں اور پھر ریٹرن میں آپ کو آپ کو مزید ریٹرن واپس کریں حاللویہ باتیں آ رہی ہیں سمجھ میں تو یہاں پر شگرد شامل ہیں بھی بھی شامل ہے لیکن بھی میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے وہ صرف حجوم کا حصہ بنے ہوئے ہیں آج آپ سے گزارش کروں گا پلیز اپنے آپ کو چیک کیجئے کہیں آپ بھی صرف چرچ کا حصہ تو نہیں ہے کہیں آپ بھی صرف ایفی ایم پی کا حصہ تو نہیں ہے یعنی کہ آپ لینے والوں میں سے شامل ہیں لیکن ریٹرن کچھ دینے والوں میں شامل نہیں ہیں تو اپنی زندگی پر غور کیجئے جی اپنی زندگی پر غور کیجئے کہ میں یہاں سے کئی سالوں سے صرف لیتا جا رہا ہوں لیتی جا رہی ہوں کیا ریٹرن میں بھی کچھ واپس کر رہا ہوں کر رہی ہوں کہ خداون کا کام ہو یسو کا کام ہو روحیں بچیں زندگیاں تبدیل ہوں انجیل کا پیغام گھر گھر کے اندر پہنچیں جب شگرد چپ نہیں ہوئے لوگ چپ نہیں ہوئے اور فریسیوں کو بھی جواب مل گیا تو اب یسو مسی یرشیلیم کے اندر داخل ہو چکے جی اب وہ یرشیلیم کے اندر داخل ہو چکے اور میری بہن میرے بھائی اب جو آگے ہونے والا ہے یرشیلیم کے اندر ایسا اس سے پہلے خدا یہ سمسی کی خدمت کی دوران یہ سمسی نے ایسا کچھ نہیں کیا جو اس آخری ہفتے کے اندر یہ سمسی کرنے جا رہے ہیں اسی آخری ہفتے کے اندر ہی یہ سمسی نے کھوڑا اٹھایا اور ہیکل کی صفائی کی جی اسی آخری ہفتے کے اندر ہی یہ سمسی نے یہ بھی کہا کہ میں نے بہت چاہا کہ تجھے جو ہے جیسے مرگی اپنے پروں کے نیچے چھپاتی ہے ویسے جو ہے تجھے اپنے اگوش میں لے لوں لیکن تو میری اس مہربانی کو سمجھ نہیں پایا اس لیے یہ سمسی نے یہاں پر کہا کہ اب اینٹ پر اینٹ اور پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا یعنی کہ پیشنگوی کی گئی یہ سمسی کے جانے سے پہلے جب چالیس دن جو ہے وہ مختلف لوگوں پر ظاہر ہو رہے تھے تب بھی یہ باتیں کی گئی مطی چوبیس میں باب میں لیکن یہاں پر بھی لکا کی انجیل انیس میں باب میں بھی کہا گیا کہ جو ہے تیرا آگے کو جا کے جو ہے بہت برا انجام ہونے والا ہے پھر اسی آخری ویک کے اندر جو ہے وہ فسا بھی کھایا گیا اسی آخری ویک کے اندر جو ہے وہ یہودہ اسکریوتی نے جو ہے وہ دھوکھا بھی دیا یعنی کہ بہت کچھ ہے جو اس لاسٹ ویک کے اندر چلا جو کہ آگے چل کے ہم یقبہ دیگرے آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں گے سو امید کرتا ہوں آج یہ جو ٹرمفل انٹری جو تھی شہانہ داخلہ جو تھا یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف پام سنڈے کے دن نہیں بلکہ ہر روز خدا ونیسٹ و مسیح کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ویلکم کرنا ہے اور اس کی تمجید کرنی ہے اس کے لئے ہوشنا کنارے لگانے ہے یعنی کہ یہ صرف سال میں ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر روز آپ کی زندگی کے اندر یہ عمل ہونا چاہیے حالیلویہ حالیلویہ باتیں آئیں سمجھ میں چلیں اگر باتیں سمجھ میں آئی ہیں اور آپ کو اس سے برکت ملی ہے تو ضرور ہے کہ اس پیغامت کو آپ نے دوسری عزیزوں تک بھی پنچائیں تاکہ وہ اس آخری ہفتے کو اس پیشن ویک کو سمجھیں کہ یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے اور اس میں کتنا کچھ ان کے لئے سیکھنے کو ہے ان کے لئے برکت کا باعث بننے والا ہے ان کو مزید آگے فورورڈ کی دیے گا تاکہ وہ بھی برکت پائیں سو خداوند آج کی اس ساری گفتگو ساری ٹیچنگ پریچنگ کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دیں God bless all of you جائے مشیقی